بہت خوبصورت پرستش کی ہم نے اور خداوند کی گہری حضوری یہاں پر مچھوڑ ہے پریز ایلوٹ ابھی پادی صاحب نے بتایا کہ حالات بدل جاتے ہیں کس کے آنے سے؟ یسو کے آنے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ حالات نہیں بدلتے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بدل جاتے ہیں روئیے بدل جاتے ہیں آدم جس طور سے خدا نے آدم میں پیدا کیا بنایا وہ ویسا انسان نہیں رہا بلکہ وہ تبدیل ہو گیا حالات کیوں نہیں بدلتے اس لیے میرے عزیزوں کے ہم خدا میں سنجیدہ نہیں لوگ بدلتے ہیں وقت بدلتا ہے زمانے بدلتے ہیں موسم بدلتے ہیں اگر کوئی چیز نہیں بدلتی تو وہ اسرائیل کا قدوس ہے ہم نے ہر لمحہ ہر سٹیج پر ہر سچویشن میں اسے وفاد آگوایا ہے وہ میرمان خدا ہے ہر وقت اپنا ہاتھ بڑھائے رہتا ہے ہماری حالہ چاہے کیسی کیوں نہ ہو ہماری بیوکوفیوں کے اندر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور جب ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں تب بھی وہ مالنے فکر مند رہتا ہے کس قدر وہ مہربان خدا ہے اس پر بھرسہ کیا جا سکتا ہے جس طور سے وہ ہمیں سبھالتا ہے دنیا میں کوئی دوسری ایسی طاقت نہیں جو ہمیں سہارہ دے سکے جو ہمیں بچا سکے آئیے خدا کے کلام کی طرف چلیں گے زبور چوبیس بہت مشہور زبور ہے زبور چوبیس کی دس آیت پاسر شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے آمین آمین پریز اللہ اور یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خدا لشکروں کا خدا مسیح میں مجسم ہوا تاکہ مجھے اور آپ کو وہ گناہ کی کیسے چھڑائے پریز اللہ وہ زمین پر آیا میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس پر سیاست ہوئی اس نے مار کھائی اس کے مو پر تھوکا گیا وہ کچلا گیا اس پر لانتان ہوئی گالیاں تک دی گئیں وہ مسلوب کیا گیا اس کی پسلی میں بھالا مارا اور وہ مر گیا اور میرے اور آپ کی خاطر فتح من یہ سجی اٹھا پریز اللہ وہ زور آور خدا ہے وہ جلال کا بادشاہ ہے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیوں کے پاس پورا اختیار ہے جو اختیار بادشاہ کے پاس ہے وہ ہی اختیار اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے پاس ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں اس نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیئے دیتا ہوں جاؤ سامپوں اور بچھووں کو کچھ لو ہمیں کسی دوسری شفایت کی ضرور نہیں ہے کیونکہ ہمارا شفایت کرنے والا خدا کی دینی تر بیٹھ کر ہمارے لئے شفایت کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے لئے شفایت کرتا ہے اے میرے باپ تیرا یہ بیٹا بے حد پریشان ہے اس کی خطاؤں کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتا یہ کیا کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے لئے فکر مند ہے کبھی ہمیں اس کی فکر ہوئی ہے ہم ایمان رکھتے ہیں ایک بات پر کہ فیز زمانہ کے اندر جو مسیمتے ہیں جو دکھ ہیں وہ پہاڑوں کی مانند ہیں شاید وہ آپ کی زندگی میں ہیں یا میری زندگی میں ہیں لیکن میرے پاس فتح کا پیغام ہے خوشخبری کا پیغام یہ ہے کہ جس خدا کے سامنے ہم جھکتے ہیں وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے فریز الارڈ اپنے ان مسیمتوں پر مت نظر کیجئے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حل نہیں ہوں گی یہ سمسی پر نظر کیجئے وہ آپ کو شافی نظر آئے گا وہ آپ کو حل مشکلات نظر آئے گا وہ آپ کو چھوڑانے والا نظر آئے گا وہ آپ کو زندگی کا چشمہ نظر آئے گا وہ آپ کو زندگی کی روٹی نظر آئے گی وہ آپ کو سہارا نظر آئے گا وہ آپ کو پیار کرنے والا اور تسکھانے والا نظر آئے گا میرے عزیزو کیا زندگی کا بادشاہ کبھی ہمارے گھر میں آیا ہے لمحہ فکریہ ہے یہ بڑی سنجیدہ بات ہے ہم جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں ہم جو اس کے لوگ ہیں ہم جو اس کے حضور میں آتے ہیں کیا کبھی وہ ہستی ہمارے پاس آئی ہے یسو المسیح بادشاہوں کا بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے چوبیس بزرگ اور قروبی ہر وقت اسے قدوس کہتے ہیں وہ پاک ہستی ہے کیا وہ کبھی ہمارے گھر میں آیا ہے ایک مرتبہ شماؤن کے گھر میں یسنسی گئے اس نے اسے دعوت دی کبھی ہم نے یسنسی کو دعوت دی ہے کہ خداون میرا گھر تیرے بغیر ادھورا ہے میری زندگی تیرے بغیر ادھوری ہے تو میرے گھر میں آ میرے گھر میں تیری ضرورت ہے ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے ماں باپ اس زمین پر تھے تو جب وہ گھر سے باہر ہوتے تھے ہمیں بڑی فکر ہوتی تھی ہمیں کہاں گئی ہیں ابو جی کہاں گئے ہیں کیا کبھی ہمیں اس طور سے فکر ہوئی ہے کہ کیا کبھی ہمارا خدا تو گھر سے الگ نہیں ہو گیا ہمارا بات سے ایسا نہیں ہے کہ جو صرف تخت پر بیٹھ کر ہماری مشکلات اور مصیبتوں کا نظارہ دیکھتا ہے وہ میرے اور آپ کے لئے زمین پر اتر آتا ہے تاکہ آپ کو چھڑائے آپ کو بچائے کیسا فکر مند ہے وہ گلی گلی گھرانوں کے اندر محنوں کے اندر وہ ڈھونٹا پھرتا ہے تاکہ کھوئے ہوئے کو تلاش کرے تاکہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اپنے غلہ خانہ میں لے کر رہے میرا اور آپ کا بادشاہ بے حد فکر مند ہے کیا ہمیں اپنی زندگی کی فکر ہے زندگی بے حد کھیمتی ہے میرے عزیزو اور یہ صرف ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی اسے ضائع مت کیجئے شمانک کے گھر یہ سنسی موجود ہیں اور ایک عورت وہاں پر آتی ہے اس کی موجودگی کے وسیلہ سے اسے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ وہ کس قدر گناہ گار ہے اس نے کس طور سے اپنی زندگی گزاری ہے کس طور سے وہ پیسہ کماتی رہی ہے کس طور سے اس نے روپیہ پیسہ اکٹھا کیا ہے اور آج بھی وہ خالی حال وہ گناہ گار ہے بدگاری کی حالت میں ہے وہ گناہ کی حالت میں ہے اور وہ جس کسی شخص کے پاس جاتی ہے وہ اسے گناہ کی نظر ہی سے دیکھتا ہے وہ کسی سے اپنا دکبیان نہیں کرسکتی کسی کو اپنی حالت بتا نہیں سکتی اس نے سنا کہ المسیح شماؤن کے گھر میں آیا ہے کس کے گھر میں آیا جی شماؤن کے گھر میں آیا ہے شماؤن کی نظریں شق کی نظریں ہیں وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے یسو المسیحہ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کی تبتیش کرنے کی کوشش کرتا ہے آخر یہ ہستی ہے کون لیکن وہ عورت وہ جانتی ہے کہ یہ ہستی کون ہے وہ اس کے حضور آتی ہے وہ اپنے آنسوں کے طاعت اس کے پاؤں دھوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی پگیزگی کے سامنے اس کے گناہ نظر آتے ہیں وہ جانتی ہے کہ خدا میں گنے گار ہوں میں نے تیری مرضی کے خلاف بے شمار گناہ کیے ہیں لا تعداد گناہ کیے ہیں اگر میں ان کو شمار میں لاؤں تو وہ شاید میرے بالوں سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ خدا کی رحمت پر بھروسہ کرتی ہے اسے معلوم ہے کہ یہ سمسی ترس کھاتا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ گناہگاروں کسینے سے لگاتا ہے وہ روتی ہے کیا ہم نے کبھی ایسی آجزی کی ہے ہم کبھی مسیحہ کے آگے اس طور سے جھکے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آسو جاری ہوں اور ہم اپنے گناہوں پر پچھے بان ہوئے ہوں اور کبھی ہم نے پچھتایا ہو کہ خدا مند ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر کیوں ہم گناہ کریں گناہ کا کیا اختیار ہے ہم پر ہم نے کبھی سوچا ہے میرے عزیزو اس عورت نے سوچایا اور اس نے اپنی زندگی بچا لی اس نے اپنے بالوں کے ساتھ اس کے پاؤں سافت کیے اور بے اس قیمت اتردان اس نے توڑا اور اس سطر کو یسم سی کے سر پر ڈالا کیا ہمارے پاس ایسی دلیری ہے وہ اتر قریب کوئی تین سو دینار کا تھا بے حد قیمتی اتر ایک دینار جو وہ ایک دن کی مزدوری ہوا کرتی تھی اس دور میں مجھے پازی صاحب اس دور میں ایک دینار جو ہے وہ ایک دن کی مزدوری ہوا کرتی تھی تین سو دینار کا اتر اس عورت نے یسم سی کے قدموں میں آ کر توڑا یسم سی کے حضور پیش کیا شکرگزاری پیش کی آج ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے فقط لینے کے لیے یہ ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو بھی خالی ہاتھ آتے ہیں ہم اپنے گھر میں پوری اپنی کمائی لے کر آتے ہیں لیکن خدا کا حصہ بھی ہم وہی بیٹھے کھا جاتے ہیں ہمارے اندر آج جو کچھ ہے کیا ہم نے کبھی یسم سی کے حضور پیش کیا ہے اپنا روپیہ اپنا پیسہ اپنا ٹیلنٹ اپنا وقت اپنی زندگی ہم نے ہمیشہ اپنی آنکھیں یسم سی سے چرائی ہیں ہمارے دل کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے گھر میں روپیہ پیسہ ہو ہمارے گھر میں برکت ہو ہمارے گھر میں تسلی اور اتمنان ہو ہمارا گھر خوشیوں سے بھارا رہے اور ہمارے گھر کے اندر ہر طرح کی نعمت مجود ہو یسو چاہے ہو یا نہ ہو یہ ہماری ایک انسانی سوچ ہے کبھی جستجو نہیں کی کہ اس حسنی کو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے ہم لینے کیلئے تیار نہیں ہیں ہمارا لینے کا رستہ کچھ اور ہے ہمارا لینے کا طریقہ کار کچھ اور ہے اس عورت نے اس کے چرنوں میں آ کر سر کو جھکایا آنسو بہائے اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو دھویا اور اقرار کیا خدا انکہ میں بے حد گنے گار ہوں تو مجھے معاف کر اور یسم سین نے اسے معاف کیا اس کے گناہوں کو دھو ڈھالا کیا آج میرے اور آپ کے اندر یہ جستجو ہے کچھ کرتا ہے وہ نہ کہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا آج سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ خدا کا کلام سنا ہے خدا کی آواز سنی ہے اور خدا نے ہم سے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ اے میرے بیٹے مجھے تیری زندگی کی ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے کیا ہم گردن کش تو نہیں ہیں کیا ہم خدا کا کلام سننے کے بعد اس کے احکامات کو توڑنے والے تو نہیں ہیں کیا اس کی آواز کی طرف کان جھکانے والے ہیں یا ہم اپنی زندگی میں صرف اپنی ہی مرضی کے مالک ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرنے کے عادی ہیں میرے عزیزو خدا کا کلام سچا ہے اس نے کہا ہر راق حق اور زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جان سکتا ہے اس نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں خدا کا کلام سچا ہے یا تو ہم سچے ہیں یا ہمارے ارادے سچے ہیں یا پھر خدا کا کلام سچا ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے خدا کا کلام موتبر ہے یا ہماری سوچے موتبر ہیں ہم اپنی سوچوں سے نہیں بچ سکتے ہماری سوچوں سے نہ تو ہماری اولاد بچ سکتی ہے نہ ہمارے گھرانے بچ سکتے ہیں نہ ہماری زندگیہ بچ سکتی ہیں اس گھرانے کے اندر یسوسی کے آنے کا مقصد اس گھرانے کو برکت دینا تھی اسی طور سے یہ سمسی زکائی کے گھرانے میں بھی جاتے ہیں یہ سو جب زکائی کے گھرانے میں جاتا ہے اس سے پہلے کہ یہ سمسی زکائی کے گھر میں جائے لکھا ہے کہ وہ متی رسول کے پاس گیا اس نے متی سے کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے وہ اپنا سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا کچھ بھی ساتھ نہیں لیا اس نے وہ مسئول لینے والا وہ ایک اچھی پوسٹ پر تھا اچھی نوکری کرتا تھا اس نے اس جوپ کو چھوڑا اور یہ سو کی آواز کو سنا وہ یہ سمسی کے پیچھے ہوا اور بہت سے لوگوں کا ایک خیال ہے بہت سے لوگوں کا ایک خیال ہے کہ شاید اس متی نامی شخص نے زکائی کو ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے بتایا کہ مجھے ایک ایسی ہستی مل گئی ہے جو زندگی دینے والی ہے جو گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرنے والی ہے جس کے پاس وہ دولت ہے جو کبھی چھوڑائی نہیں جائے اب میں نے وہ ساری باتیں ترک کر دی ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے آج سے پہلے میں نے کی ہے مجھے زندگی کا بانی مل گیا ہے مجھے نجار دہندہ مل گیا ہے اور اس ہستی کا نام یسو المسیعہ ہے زکائی نے سوچا آخر یہ شخص کون ہے یہ یسو المسیعہ کون ہے وہ اسے دیکھنے کی غرض سے بہت نکلا اور اس نے دیکھا کہ یسو المسیعہ ایک راہ سے جا رہے ہیں چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے اس نے درد کا سہارا لیا تاکہ کسی طور سے یسو المسیعہ کو دیکھے آج جتنے بھی لوگ اسے ملنے کو جائیں اسے دیکھنے کو جائیں ہمارے ارادے ایسے نہیں ہیں ہم فقط سوچتے ہیں کہ آؤ یارچر چلیے کچھ لوگ رسمی طور پر آتے ہیں فرضی طور پر آتے ہیں لیکن جو لوگ تشنا دل لے کر آتے ہیں زندگی کا بادشاہ ندیوں کا رکھن کی طرح مور دیتا ہے جو لوگ بھوب لے کر آتے ہیں خدا ان کو زندگی کی روٹی دیتا ہے آج ہمارے دل کی طرح کیا ہے کس طور سے ہم خدا ان کے حضور آئے ہیں کس طور سے ہماری زندگیاں آج خدا کے سامنے ہیں کیا ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ہمیں دیکھے تو کہے اے میرے بیٹے تجھ سے میں راضی ہوں اے میری بیٹے تجھ سے میں راضی ہوں تیرا رویہ مجھے بے حد پسند ہے تیرا اٹھنا بیٹھنا مجھے بے حد پسند ہے میں جب تیری طرف دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھار آتا ہے یاد رکھیں میرے عزیزو جب بھی کوئی ایماندار کی زندگی میں گناہ آتا ہے میوسی آتی ہے اور اس کے چہرے پر جب اداسی چھا جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم خدا کو شرمندہ کرتے ہیں ہمارا خدا زور آور خدا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم جنہیں پہاڑ سمجھتے ہیں در حقیقت یہ ہمارے پاؤں کے نیچے کی دھول ہے کیونکہ مسیح کا اختیار ایسا ہے طاقت رکھتے ہیں آئیے اپنے قدموں کو یہ سمسی کی طرح پیش کریں اپنے ہاتھوں کو یہ سمسی کی طرح پیش کریں اپنے دل کو یہ سمسی کی طرح پیش کریں زکعی نے اپنا گھرانہ یہ سمسی کے حضور پیش کیا یہ سمسی اس گھرانے میں آیا جب یہ سمس گھرانے میں آیا اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کی قدرت کے وسیلہ سے زکعی کو وہ ساری باتیں یاد آئیں جو اس نے ناحق لوگوں سے کی تھی اسے یاد آیا کہ اس نے کس طور سے لوگوں پر ظلم کیا ہے کس طور سے لوگوں کا روپیہ پیسہ چھرایا ہے کس طور سے بیمانیہ کی ہے کس طور سے لوگوں سے دھوکہ کیا ہے اور کس طور سے اس نے دولت کی امبار لگائے ہیں اس سے سمجھ آگئی کہ میں گناہگار شخص ہوں آج جو کچھ میرے پاس مجود ہے اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے آج جو کچھ ہماری زندگی میں مجود ہے آج جو کچھ ہمارے گھرانے میں مجود ہے کیا اس میں خدا کی مرضی شامل ہے یہ ہم اپنے روئیوں سے دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں خدا کے کلام سے معازنہ کر سکتے ہیں اس کی باتوں سے اس کے حکموں پر عمل کر کے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس نے اقرار کیا اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں اے باپ اے خدا میں گناہگار ہوں اور میں اپنی دولت کا آدھا حصہ غریبوں میں بارتا ہوں اور اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو واپس کرتا ہوں کئی گناہ اس نے واپس کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ساری دولت میرا حل بہیمانی سے کٹھی کی آدھی دولت تو ویسے اس نے غریبوں کو دے دی اور باقی جو کچھ اس کے پاس بچا تھا اس کو بھی اس نے دگنا کر کے واپس اٹھایا اب وہ کنگال ہو چکا ہے لیکن اس کے پاس وہ دولت ہے جو کبھی چھینی نہیں جائے گی کبھی چھرائی نہیں جائے گی ایک گیت کے اندر پادری حسگیت صاحب نے لکھا ہے کہ یہی ہے خزانہ میرا معلومتہ آؤ ہم گائیں سارے حاللیہ میرے عزیزو یاد رکھئے کہ اسرائیل کا خدا جلال کا بادشاہ اپنے تخت کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ سے یہ کہے کہ توبہ کر حالانکہ ابتداہی سے اس کی یہی آواز ہے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھنا شروع کریں کیا ہم اس میار پر پورے ہیں جو میار خدا ہم سے طلب کرتا ہے شاید ہمیں کئی سال ہو گئے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کئی سال ہو بیٹھ گئے ہیں ہم خدا کے حضور جاتے ہیں لیکن بے شمار دفعان نے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جس حالت میں جاتے ہیں اسی حالت میں واپس آ جاتے ہیں یسنسی جب زکائی کے گھرانے میں گیا تو وہاں پر یسنسی نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی کیونکہ جس گھرانے میں یسو چلا جاتا ہے نجات وہیں پر آتی ہے شادمانی وہیں پر آتی ہیں بیماریاں وہیں سے بھاگتی ہیں بدرویں وہیں سے بھاگتی ہیں وہ گھرانے لانتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں یسنسی جب گھرانوں کے اندر آتا ہے وہ برکت دیتا ہے اور اس برکت کے وسیلہ سے نہ صرف آپ آزاد ہوتے ہیں آپ کی تمام نسلے بھی آزاد ہو جاتی ہیں اسی طور سے یسنسی پترس کے پاس آئے جب وہ پترس کے پاس آیا تو لکھایا وہ ساری رات محنت مشقت کرتے رہے انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا جب ہم یسنسی کے بغیر بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ خالی کے خالی رہ جاتے ہیں ہماری آنکھیں شاید سہارا تلاش کرتی ہیں لیکن سہارا دینے والی صرف ایک ہستی ہے اور اس ہستی کا نام اول اور آخر اتدار انتہار یسو المسیح ہے ساری رات انہوں نے بغیر یسو کے کوشش کی اور کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگا وہ بڑے تجربہ کر لوگ تھے ماہی گھر تھے اس سے پہلے کئی سالوں سے وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ رات کے وقت ہم نکلیں گے تو کہاں سے ہمیں مچھلی ملے گی دن کے وقت ہم نکلیں گے تو ہمیں کہاں سے مچھلی ملے گی ہم دوپیر کے وقت جائیں گے تو ہمیں کہاں سے مچھلی ملے گی ان کا پورا تجربہ تھا لیکن ان کا پورا تجربہ ناکام ہو گیا کیونکہ یہ سمسی ان کے ساتھ نہیں تھے یہ سمسی اس کے پاس آئے اس نے کہا کہ پترس مجھے تیری کشتی کی ضرورت ہے یہ سمسی آپ کے پاس آئیں گے وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے مجھے تیری زندگی کی ضرورت ہے اے میری بیٹی مجھے تیری زندگی کی ضرورت ہے کیا آج ہم اپنی زندگی اس کے حضور پیش کریں گے پترس نے اپنی کشتی اس کے حضور پیش کی اور لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ اب جال ڈالو پھر اس نے جال ڈالا اور اس کے بعد کا نظارہ میرے خل کوئی بھی یہاں پر بیٹھا ہوا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ کیا ہوا جال پھٹنے لگے یہاں تک کہ ان کی کشتیاں ڈوبنے لگیں اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ ہماری مدد کو آؤ ہماری کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہیں اتنا کچھ آپ کو ملے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی پہلے ڈھونڈا تم اس کی بادشاہ دنیا کے ساری چیزیں ہمیں ملیں ہم بادشاہ کو نہیں ڈھونڈتے ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم زندگی کی روٹی کے پیچھے نہیں بھاگتے ہم جسم کی روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور روٹی آگے آگے ہم پیچھے پیچھے ہیں ہمارے پاس مسائل بے شمار ہیں مصیبتیں بے شمار ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے بیٹھیں تو شاید ہم تھک جائیں لیکن ہماری مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی لیکن میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ سمسیک کے لہو کا ایک کطرہ ہماری ساری مشکلات پر بھاری ہے ہمارے سارے گناہوں کو دھوڑا لے گا دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں پیدا ہوا کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا ہوئی جو یہ سمسیک کے خون کا مقابلہ کر سکے میرے زیزوں یاد رکھئے کہ ہم اس ہستی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جس کا اختیار نہ صرف آسمان پر ہے بلکہ زمین پر بھی ہے اپنے سروں کو جھکائیں گے چند رمو کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے